بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیورز چانل اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موڈم اور موڈم کی ٹائپز پہ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈائل اپ موڈم کی موڈم ایک ایسا آلہ ہے جو ٹیلی فون لائن کے ذریعے ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ پر دو کمپیوٹرز کے درمیان اور دی موڈیلیشن کا مقاففہ ہے کمپیوٹر ڈیٹا کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ رکھتا ہے جبکہ ٹیلی فون لائن ڈیٹا کو ڈیجیٹل شکل میں منتقل کرتی ہے موڈم کمپیوٹر سے حاصل کردہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو ڈیجیٹل ڈیٹا کو ڈیجیٹل شکل میں تبدیل کردیتا ہے ڈیجیٹل سیگنل کو ڈیجیٹل میں تبدیل کرنے کا عمل موڈیلیشن کہلاتا ہے یہ اینالاگ ڈیٹا کو ٹیلی فون لائن کے ذریعے دوسرے کمپیوٹر تک منتقل کردیتا ہے وصول کنندہ کمپیوٹر میں موجود موڈم اینالاگ سیگنل وصول کرنے کے بعد اسے ڈیجیٹل شکل میں تبدیل کردیتا ہے جسے کمپیوٹر استعمال کرسکتا ہے اینالاگ سیگنل کو ڈیجیٹل سیگنل میں تبدیل کرنے کا عمل ڈی موڈیلیشن کہلاتا ہے ڈیلیپ موڈم کو ہر بار استعمال کرنے سے پہلے ڈیلیپ کنیکشن کو دوبارہ قائم کرنا ضروری ہے ڈیلیپ موڈم صرف 56 کلو بٹس پر سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور برادمنٹ کی نزبت بہت سلو ہوتے ہیں اسی وجہ سے ڈیلیپ موڈمز کو صرف ایسے دور دراز علاقوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ یا وائلیس آپشن دستیاب نہ ہو ڈیلیپ لائن انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ٹیلیپ لائن استعمال کرتی ہے یہ ٹیلیپ لائن کے ذریعے کال ملانے کی طرح کام کرتی ہے ارسال کنیدہ کی طرف سے موجود موڈم انٹرنیٹ کی سہولت فرام کرنے والی کمپنی کا نمبر ملاتا ہے کنیکشن قائم ہونے کے بعد ڈیٹا منتقل کیا جا سکتا ہے جب تک کنیکشن قائم رہتا ہے اس وقت تک ٹیلیپ لائن مسروف رہتی ہے ڈیلیپ لائن کا خرچ بہت کم ہے اور ایک لوکل کال کے برابر ہوتا ہے یہ کسی بھی جگہ موجود دو کمپیوٹرز کو منسلک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اس کا میار زیادہ بہتر نہیں ہوتا اور یہ ڈیٹا منتقلی کی بہت کم رفتار فرام کرتی ہے ڈیلیپ مارڈیم کی دو اقسام ہے جنہیں اندرونی مارڈیم اور بیرونی مارڈیم کہا جاتا ہے اندرونی مارڈیم ایک سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جسے سسٹم یونٹ میں ایکسپینشن سلوٹ پر لگایا جاتا ہے بیرونی مارڈیم سسٹم یونٹ سے باہر ہوتا ہے اور اسے سسٹم یونٹ کے ساتھ بیرونی آلہ کے طور پر منسلک کیا جاتا ہے ایکسٹرنل مارڈیم سسٹم یونٹ کے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے مرسلک کیا جاتا ہے یہ مارڈ ایم چونکہ سسٹم یونٹ سے باہر ہوتا ہے اس لیے اسے بیرونی طور پر پاور مہیا کی جاتی ہے اسے سیٹ اپ کرنا اور چلانا آسان ہے یہ مارڈ ایم انٹرنل مارڈ ایم کا مقابلے میں مہنگا ہوتا ہے انٹرنل مارڈ ایم ایک سرکٹ بورڈ ہے جو مدر بورڈ پر لگایا جاتا ہے اسے ایک کمپیوٹر سے نکال کر دوسرے کمپیوٹر میں لگانا مشکل ہے یہ ایکسٹرنل مارڈ ایم کا مقابلے میں سستا ہے ڈائل ایم مارڈ ایم کے بعد آئیے اب بات کرتے ہیں ڈیجیڈل مارڈ ایم کی ڈیجیڈل مارڈ ایم ایک کمیونکیشن آلہ ہے جو ڈیجیڈل لائن کے ذریعے ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈیجیڈل مارڈ ایم کو براد بینڈ مارڈ ایم بھی کہا جاتا ہے ڈیجیڈل مارڈ ایم کی مختلف اقسام درزل ہیں ڈی ایسل مارڈ ایم ایک براد بینڈ مارڈ ایم ہے جو ڈیٹا کو کمپیوٹر سے ڈی ایسل لائن پر بھیجتا ہے یہ ڈی ایسل لائن سے ڈیجیڈل ڈیٹا وصول بھی کر سکتا ہے یہ عموماً ایک بیرونی مارڈ ایم ہوتا ہے جو ایک طرف فون لائن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کمپیوٹر کی پورٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یہ سٹینڈر ٹیلی فون لائن کے ذریعے تیز رفتار ڈیٹا منتقلی کی سہولت فرام کرتا ہے ڈی ایسل کا لفز ڈیجیڈل سبسکرائبر لائن کا مخفف ہے یہ تیز رفتار ڈیٹا منتقلی کے لیے سٹینڈر ٹیلی فون لائن استعمال کرتی ہے انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ڈی ایسل انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنی کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ذریعے استعمال کنیدہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ بیٹ وقت استعمال کر سکتا ہے اگر کمپیوٹر ڈی ایسل فرام کرنے والی کمپنی کے قریب واقعہ ہو تو ڈی ایسل زیادہ بہتر کام کرتا ہے یہ گھروں اور چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے مقبول لائن ہے ISDN موڈیم ISDN موڈیم ڈیجیٹل ڈیٹا کو کمپیوٹر سے ISDN لائن پر بھیجتا ہے یہ ISDN لائن سے ڈیجیٹل ڈیٹا وصول بھی کرتا ہے اور اسے مکدوبہ منزل تک بھیجتا ہے یہ عمومن ایک بیرونی موڈیم ہوتا ہے جو ایک طرف فون لائن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کمپیوٹر کی پورٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یہ بیٹ وقت ڈیٹا منتقل کرنے اور فون کال کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ایک کیبل موڈیم براڈ برینڈ موڈیم ہے جو ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے CATV نیٹورک کو استعمال کرتا ہے CATV نیٹورک سرویس کو استعمال کرنے کے لیے CATV سرویس پروائیڈرز آپ کے گھر میں ایک سپلیٹر انسٹال کرتے ہیں اس سپلیٹر سے ایک کیبل آپ کے ٹیلی ویجن کو چلی جاتی ہے جبکہ دوسری کیبل کیبل موڈیم سے کنیکٹ ہوتی ہے بہت سے CATV پروائیڈرز اپنے سرویس کا ساتھ کیبل موڈیمز پروائیڈ کرتے ہیں کچھ CATV پروائیڈرز اس کیبل موڈیم کے لیے آپ سے یک مشترکم وصول کر لیتے ہیں جبکہ کچھ کیبل پروائیڈرز مہانہ قرائے کی صورت میں کیبل موڈیم کا قرائے حاصل کرتے ہیں عام طور پر کیبل موڈیم ایک ایکسٹرنل ڈیوائیس ہوتی ہے جس میں سے ایک تار CATV وال آؤٹلٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جبکہ دوسری تار کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور اب بات کرتے ہیں وائلیس موڈیم کی وائلیس موڈیم کو ریڈیو فریکونسی موڈیم بھی کہا جاتا ہے وائلیس موڈیم ڈیٹا کو تار کے بجائے ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے اسے نوٹ بک کمپیوٹرز اور ڈیسٹ ٹاپ کمپیوٹرز کے علاوہ موڈیم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے